پانی بہاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں نعمت النساء و نساء الانصار انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ وہ لوگ ان کو شریعت اور دین کے مسائل سیکھنے سے حیاء بھی نہیں رکتی یعنی حضور سے آکے ایک عورت حضور سے آکے بول رہی کہ غصول کیسا کرنا چنابت کا غصول کیسا کرنا حیث کا غصول کیسا کرنا تب یہ تو حیاء کی چیزیں ایک عدمی سے جا کے کیسا پوچھتے جی فلا ہے تو انہوں پوچھے بول کے تو ساری عورتوں کو معلوم ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کی تعریف کر رہی ہیں کہ انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں کہ انہوں نے حیاء کی وجہ سے دین کے مسائل کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کھل کے سوال کیا اور آپ نے بھی ان کو اچھی طرح سے بتا دیا تو ہم کو یہ سارے حیث سے نہانے کے مسائل اور غصول سے نہانے کے مسائل معلوم ہوئے تو آج امت میں یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اگر وہ سوال نہیں کرتی ہم بھی شرم کے رہ جاتے ہیں انہوں بھی شرم کے رہ جاتے ہیں یہ فرمارا ہے سبحان انسار کی عورتیں نعم النساء نساء الانسار انسار کی عورتیں کتنی ہی اچھی عورتیں ہیں کہ ان کو حیاء اس بات سے نہیں روکتی دین سیکھنے سے ان کو حیاء نہیں روکتی دین میں جو طہارت کے مسائل ہیں غصول وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے سے دین کے مسائل ہیں دین کے مسائل سیکھنے میں حیاء کا کیا ہے شرمانی کیا بات ہے اس میں اچھا ہوگی اب یہ اس باپ کا سترہوہ چیپ